اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں آپ کا میزبان عرشد حسین سید آپ کا استقبال کرتا ہوں آپ کے اپنے پسندیدہ پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ناظرین آج انشاءاللہ ہم تین موضوعات پر بات کریں گے سب سے پہلے فرض فرض میں ہم بات کریں گے داڑھی جو مردوں کے چہرے کی زینت ہے ان کی خوبصورتی ہے آپ کو پتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کے لیے جتنے الفاظ استعمال کیے آپ نے کہا وعف اللہ اوف اللہ ارخ اللہ کہ داڑھی کو چھوڑ دو داڑھی کو معاف کر دو آپ نے تمام کے تمام امر کے سیغے یوس کیے یعنی کرو اور عربی میں امر کا سیغہ یہ وجوب پر دلالت کرتا ہے جب تک کہ کوئی ایسی بات نہ آئے جو اس کو وجوب سے پھیر دیں ورنہ وہ واجب قرار دیا جاتا ہے لہذا محدثین نے یہ کہا ہے کہ داڑھی رکھنا واجب ہے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے لیکن آج ہمارے مسلمان اس کو چھوڑے ہوئے ہیں جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا وعف اللہ وقص الشوارب کہ داڑھی کو معاف کرو داڑھی کو چھوڑو اور موچھوں کو کترو لیکن آج مسلمانوں کو آپ دیکھیں گے انہوں نے داڑھی کو حلق کر لیا اگدام منھا دیا ہے اور موچھوں کو بڑی بڑی رکھ لی ہے مکمل حدیث کی مخالفت مخالفت جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا خالف المشرقین کہ مشرقین کی مخالفت کرو داڑی کو چھوڑ کر کے موچھوں کو باریک کر کے یقینا یہ مردوں کی زینت کا ذریعہ ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم داڑی رکھیں گے تو لوگ بڑا کہیں گے نہیں میرے بھائی آپ ان کو یہ بتائیے یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے یہ ہمارے چہرے کی زینت ہے یہ شان ہے ہماری آپ کو بتا ہے لوگ سنتوں کو چھوڑے ہوئے ہیں فرائز کو چھوڑے ہوئے ہیں ایک آدمی جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہیں پیر میں چپل نہیں کڑی دھوپ میں وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی بندی ڈھکلتا ہوا اپنا سامان بیچتا ہے مگر افسوس کے ساتھ جب جمعہ کا دین آتا ہے تو وہ سنت نبوی کو اپنے چہرے سے اتار کر اپنے پیروں تلے روندتا ہے اس کے باوجود خوشگوار زندگی کی امید کرتا ہے مجھے بتائیے کہ اس طرح سے خوشگوار زندگی ملنا ممکن ہے نہیں میرے بھائیوں لہذا داڑی کو چھوڑو داڑی کو لمبی ہونے دو یہ یقینا ہمارے چہرے کے لیے زینت ہے ہاں یقینا بعض آثار لوگ بیان کرتے ہیں جو ایک مشترک کر کے کاٹنے کا لیکن وہ حلق نہیں کرتے اس میں حلق کا ذکر نہیں ہے لہذا داڑی کو چھوڑو داڑی کو معاف کرو یہ ہمارے ایمان میں ہمارے تقویے میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے گناہوں سے روکنے کا ذریعہ بھی بنتی ہے تو یہ ایک اہم بات تھی داڑی کے تعلق سے چلیے ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے موضوع کی طرف ناظرین ہمارا دوسرا موضوع ہے اللہ کی نشانیا کہ ایک موٹی جو بڑا قیمتی ہوتا ہے جو بڑا مہنگا ہوتا ہے جو بڑا انمول ہوتا ہے جو اللہ کی قدرت کا ایک کرشمہ ہے ایک نمونہ ہے جو سمندر کی تہہ میں پایا جاتا ہے آپ کو پتا ہے اس کی پیداوار بعض لوگ الگ الگ باتیں بیان کرتے ہیں لیکن جو صحیح باتیں ان میں سے یہ ہے کہ وہ موٹی ایک ایسی چیز ہوتی ہے سمندر کا ایک کیڑا ہوتا ہے ایک کیڑا ہوتا ہے جو سمندر کی تہہ میں ہوتا ہے وہ اپنے رہنے کے لیے سی پی بناتا ہے اب سی پی کے اندر وہ ریت کا ذرہ یا کسی بھی چیز کا ذرہ اس میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ کیڑے کو جب وہ چھوپتا ہے تو وہ کیڑا اس پر اپنا لوعاب لگاتا ہے اپنا لوعاب لگاتا ہے آگے جا کر کہ وہ موٹی بنتا ہے جو لوگ سمندر کی تہہ سے نکال کر لاتے ہیں اور بڑے فقریہ طور پر پہنتے ہیں لہذا سوچئے ایک چیز جو کتنی قیمتی ہے کتنی اہم ہے اللہ رب العالمین اس کو کیسے پیدا کرتا ہے ایک کیڑے کے ذریعے سے بعض لوگوں نے کہا کہ وہ کیڑا ہی موٹی ہو جاتا ہے وہ جو بھی ہو لیکن وہ موٹی ایک کیڑے کے ذریعے سے اللہ رب العالمین پیدا کرتا ہے یہ اللہ کی قدرت ہے یہ اللہ کی شان ہے اگر ہم اس میں غور کریں ہمارے لیے نصیحتیں ہیں کہ اللہ رب العالمین جو چاہے وہ کر سکتا ہے اللہ کی قدرت بڑی نیرادی ہے ناظرین چلتے ہیں اپنے اگلے موضوع کی طرف ہمارا اگلا موضوع ہے گناہ کچھ لوگوں کی فطرت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین ان کو کتنا بھی دے دے ان کو کتنا بھی دے دے لیکن ان کی بھیک مانگنی کی عادت نہیں جاتی لوگوں کے پاس ہاتھ پھیلائے ہمیشہ کھڑے ہوتے ہیں یاد رکھیے میرے بھائیوں میری بہنوں اس ہاتھ سے بہتر یہ ہاتھ ہے یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر دینے والا ہاتھ ہے کبھی کسی سے بھیک نہ مانگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لیجئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ آدمی جو لوگوں سے مانگتا ہے حالانکہ اس کے پاس اتنا ہے جو اس کے لئے کافی ہے اس کے باوجود لوگوں سے مانگتا ہے تو وہ اپنے لئے آگ کے انگارے جمع کر رہا ہے صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے نبی کافی ہونے کا کیا مطلب ہے کتنا ہو تو کافی ہے آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے پاس صبح و شام کے لئے ہے یعنی صبح میں کھالے شام میں کھالے اگر اس کے پاس اتنا ہے تو یہ اس کے لئے کافی ہے اگر اس کے باوجود لوگوں سے مانگتا ہے تو وہ اپنے لئے انگارے جمع کر رہا ہے سوچیں میرے بھائیوں کتنی گمبیر بات ہے کتنی خطرناک بات ہے کہ لوگوں سے بھیک مانگنا لوگوں کے پاس مانگنا یہ گناہ ہے ہاں جو آدمی ہونے کے باوجود آج لوگوں کے پاس اتنا ہے کہ ایک سال نہ بھی کمائیں تو بھی آدمی کا گھر آرام سے چل سکتا ہے اس کے باوجود اس کو کل کی فکر ہے یا اس کے پاس اتنا ہے کہ پورا مہینہ چل جائے گا بغیر کسی تکلیف کے اس کے باوجود اس کو کل کی فکر نہیں میرے بھائیوں جس طرح سے اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا ہماری زندگی کا حصہ باتا اسی طرح اس نے رزق بھی باتا ہے کہ رزق کہاں آدمی کھائے گا کہاں سے کمائے گا اور کہاں سے کھائے لہذا اس معاملے میں بے فکر ہو جائیں اور مانگنے کی عادت نہ ڈالیں لوگوں کو دینے کی عادت ڈالیں یہ بہت اچھے عادت ہے لہذا ہمیں ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے ایسے گناہوں سے بچنا چاہیے میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں انہی چند باتوں کے ساتھ اور وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلی بار پھر ملاقات ہوگی کچھ نئی باتیں لے کر کے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سنوئے ہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ گناہوں سے محفوظ رکھ آمین وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی